سری لنکا کی ٹیم کا ہوا وہی انجام جو ہوا تھا پاکستانی ٹیم کا ویسٹن ڈیز کی ہاتھوں اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ ورلڈ کپ جا رہا ہے کس طرف کیونکہ کوئی بھی ایشین ٹیم اس ورلڈ کپ میں ابھی تک پوچاس آور پورے بیٹنگ نہیں کر پائی ہے تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ نے بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیے گا تو چلیں اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والوں ہوں آج پوسٹ میچ انیلیسز بیٹوین نیوزی لینڈ اور سری لنکا کہ آج کے میچ میں کیا ہوا تھا سری لنکا اور نیوزی لینڈ کے درمیانہ جو میچ کھیلا گیا کارڈیف کے گراؤنڈ میں کھیلا گیا تھا اور نیوزی لینڈ نے ایک بڑا اچھا ٹاوس جیتا کیونکہ ارلی مورننگ میں میچ سٹارٹ ہوا تھا تقریبا راؤنڈ وہاں پر لوکل ٹائم کے مطابق اور وہاں پر نیوزی لینڈ نے ٹاوس جیتا اور ٹاوس جیتنے کے بعد ایک ٹاپ گرین وکٹ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ پچ کے اوپر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا جو کہ بلکل ٹھیک ثابت ہوا کیونکہ سٹارٹنگ میں ان کو پہلی وکٹ ملی الپو ڈیو کیا سری لنکا اوپنر کو اور اس کے بعد وہاں پر جو ان کے باقی پلیئر سے ایک ون ڈاؤن بیٹسمن اور ساتھ میں جو دوسرے اوپنر بیٹسمن تھے کافی اچھا کھیل پیش کیا انہوں نے وہاں پر اور کافی دیر پچ کے اوپر ٹکے رہے سیم بالنگ کا مقابلہ کرتے رہے لیکن بہت ہی کمال قسم کی بالنگ کر رہے تھے وہاں پہ نیوزی لینڈ کے فاس پولر جن میں ٹرنٹ بولٹ ہیں انہوں نے اسپیشلی بہت عالی بالنگ کی لیکن شروع میں کوئی وکٹ نہیں نکال سکے ایک کافی جو تھا مومنٹم تھوڑا سا سری لنکا نے واجنریٹ کیا اور تقریباً کوئی چالیس پہ انتالیس ٹرنس کے آس پاس ان کی ایک ہی وکٹ گری ہوئی تھی لیکن ایک دم سے اس کے بعد بالنگ کے اندر انہوں نے چینجز کی اور جو ہے فرگوسن کو وہ لے کر آئے اور انہوں نے وہاں پر بہت ہی بڑیا قسم کی جو سیم بالنگ جو ہے وہ وہاں پہ ہم سب کو کر کے دکھائی اور پوری کا پورا بینیفٹ لیا فائدہ اٹھایا وہاں پر جو موائسٹر تھا ائر میں وہاں پہ پچھ کے اوپر جو موائسٹر تھا اس کو یوز کیا ٹاپ گرین جو وکٹ کی فسیلیٹی تھی اس کو پورا اویل کیا پڑی اچھی قسم کی بالنگ کی اور ایک کے بعد ایک کر کے انہوں نے سیم اسی طرح ہی سیری لنکن پریئرز کو واپس بھیجا جیسے کل پچھلے میچ میں ویسٹرن ڈیز نے کیا تھا پاکستانی بلے بازوں کے ساتھ تو اگزیکلی وہی ہوا اور سیری لنکا کی جو ٹیم تھی وہ پوری ٹیم سنبھل ہی نہیں پائی ہے اور صرف ایک سو چھتیس رنس بنانے کے بعد پوری سیری لنکن ٹیم آؤٹ ہو گئی اور اس کے اندر اکھر ہم بات کرتے چلے صرف کرونا رتنے ہی تھے جنہوں نے ایک اچھا جو ہے مطلب اپنا پرفارمنس شو کیا وہاں پر پچھ کے اوپر کھڑے رہے سیم بالنگ کی آگے ڈٹے رہے اور گراؤنڈ کے چاروں طرح بہت خوبصورت قسم کے سٹروکز کھیلتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے بنائے اپنے پچاس رنس لیکن آؤٹ نہیں ہوئے اور اپنا پیٹ کیری کیا اور اس طرح ٹوٹل کو صرف پنچا پائے ایک سو چھتیس رنس کے اوپر اور اگر ہم بات کرتے چلیں نیوزیلینڈ بالرز کی تو بہت کمال قسم کی بالنگ کی ہے ہر کسی نے ایک کم سے کم ایک وگڑ تو ضرور لیا ہے لیکن یہاں پر ہم اگر ہم بات کریں کہ فرگوستن کی تو انہوں نے سب سے زیادہ کلانیوں کو آؤٹ کیا بہت ہی زبردست قسم کی بالنگ کی اور سری لنکان بیٹسمن کو بالکل ہلنے نہیں دیا اب ریزن کیا تھی ریزن تو یہی تھی کہ بال جو تھا وہ سیم ہو رہا تھا جب فرنگ مل رہی تھی تو انہوں نے کافی آگے بال کی ہے شورٹ پچ بالنگ بھی کی اور ہر طرح سے بیٹسمن کو دھا وہ اپنے کرفت میں رکھا ہوا تھا اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا اور کسی بھی طرح سے کسی بھی بیٹسمن کو الاؤن نہیں کیا کہ وہ فریلی شورٹس ان کی بالنگ پر کھیل جائیں گے بالکل ریزن تو یہی تھا کہ ان کو پچ جو تھی وہ کافی اچھی ملی تھی پچ کا سپورٹ کافی اچھا تھا اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے یوٹلائز کیا اور اگر بات کرتے ہیں ہم نیوزی لینڈ کی تو نیوزی لینڈ کی دفعہ بھی وہی پچھ تھی سیری لنکن بولرز آئے لیکن جو اپنر بلے باز تھے نیوزی لینڈ کے جس کے اندر کالن منرو تھے اور ساتھ میں ان کے جو دوسرے تھے مارٹن گپٹل انہوں نے بہت ہی کمال کی بلے بازی کی اور گراؤنڈ کے چاروں طرف بہت ہی زبردست قسم کی سٹروکز کھیلے اور تقریباً سیونٹی کہ اکبر ہم اس ورلڈ کپ کو ابھی تک انیلائز کریں تو اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ چیز دیکھنے کے لیے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی کہ کوئی بھی ایشین ٹیم ابھی تک جو ہے وہ پچاس آور اس ورلڈ کپ میں نہیں کھیل پا رہی ہے تو یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے کیا یہ کوئی پلان ہے کہ ایشین ٹیمز جہاں پر بھی کھیل رہی ہیں ابھی تک آپ دیکھیں تو ٹاپ گرین وکٹس مل رہے ہیں پاکستان والے میچ میں بھی کنڈیشن کچھ ایسی تھی گین سیم ہو رہا تھا شارٹ پچ بالنگ کا کافی یوز کیا تھا ویسٹ انڈیز بالرز نے اور اسی طرح یہاں پر بھی نیوزی لینڈ والوں کو ایک اچھا ٹاپ گرین وکٹ ملا جہاں پہ سیم ہو رہا تھا سرنگ مل رہی تھی اور کافی اچھا آگے بالنگ کرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے سری لنکن بیٹسمنز کو ٹکنے نہیں دیا اور لیکن جب سری لنکن باولرز جب گین کے لیے آئے تو نیوزی لینڈ کے بیٹسمن نے بہت ہی اچھے طریقے سے کھیل کھیلا اور ان کی اچھی طرح کے سرنگ اچھے طرح کے سیم انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے جواب دیا اور اس میچ کو انہوں نے صرف سولہ آورز میں ہی ختم کر دیا تو یہ ایک تینکیبل چیز ہے کیونکہ ابھی جب ہم یہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں اس وقت تک جو میچ چل رہا ہے وہ افغانستان اور اسٹریلیا کے ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اور افغانستان اور اسٹریلیا کے ٹیم میں اس وقت پہلی ایننگ ہو چکی ہے اور اس کے اندر ایشیای ٹیم جو افغانستان ہے اس کے ساتھ بھی سیم یہی چیز ہوئی ہے کہ وہ ٹیم بھی آج پچاس آور بیٹنگ پوری نہیں کر سکی اور تقریباً دو سو رنز کے آس پاس کچھ اپنے رنز سکور کر کے وہ اس وقت آؤٹ ہو چکی ہے تو ہمیں یہ انالائز کرنا ہے کہ ایشین ٹیمز جو ہے وہ اس کرکٹ ورلڈ کپ 2019 میں کہاں گھڑی ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ان تمام ٹیمز کے لیے جو یہاں پر کھیل رہی ہیں اور ان سپورٹرز کے لیے جو اپنے اپنے ایشین ملک سے رہتے ہوئے اپنی ٹیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جھڑے رہیے کیونکہ ہم اس میچ کے ہر ورلڈ کپ کے تمام لائیو میچز کے انیلیسز لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے اس چینل کے اوپر تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں تاکہ آپ کو کرکٹ ورلڈ کپ کی تمام اپڈیٹس یہاں پر آتی نہیں تھانکیو بیری مچ